ایک وہ وقت تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکھا چلا دینا ہی سب سے بڑا فراد سمجھا جاتا تھا یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا اور اگر بتاتا تھا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا یہ وہ دور تھا جب اکیڈیمی کا کوئی تصور ہی نہ تھا اور ٹویشن پڑھنے والے بچے نکم میں شمار ہوتے تھے بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معجول بات نہیں سنجھے جاتی تھی لڑھائی کے موقع بر کوئی ہتھیار نہیں مکانتا تھا صرف اتنا کہنا کافی ہوتا میں تمہارے بجے سے شکایت کروں گا یہ سمتہ ہی اکثر مخالف فقری کو کافی خوشک ہو جاتا تھا اس وقت کے باپی کمال کی تھے صبح صبیر فجر کے وقت کڑکدار آماز میں سب کو نماز کے لئے اٹھا دیا کرتے تھے بہتلا بھی بادتیں کرنا اور گھر کاربار کوئی تھا کسی گھر میں مہمان آ جاتا ہوں تو اردگرد کے حیثائی حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے ہیں اور فرمائشن کی جاتے ہیں کہ مہمان کو ہمارے گھر میں دیکھنے لگتے ہیں مہمان کے لئے دولہ ہوا دولہ لٹکایا جاتا ہوں اور غوصر کھانے میں نئے سابون کی ٹکیا رکھی جاتی اور ہم سائے حسرت بھری نظروں سے دیواروں پر چاٹ کر اس گھر میں جھانکتے تھے کہ مہمانوں کو دیکھنے کہ کیسے ہیں جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں پر آنکھوں میں داسی کے آنسے ہوتے تھے مہمان جاتے ہوتی سے چھوٹے بچے کے دا سوڑا کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا تاہم مہمان بہر صورت یہ نوٹ دے کر نہیں جاتا شادی بھی ہمیں سارا محالہ شریک ہوتا تھا شادی گھنے میں آنے جانے کے لئے ایک جوڑا کپوں کا علیدہ سے رکھا جاتا تھا جو صرف اسی نوکہ پر استعمال میں رہا جاتا تھا جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کی دیکھر گھر میں ٹھائر آئے جاتے تھے محلے کی جس گھر کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری نیا بیلی کی دعوت کرتا تھا کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کی سوپر تھوپنے کی کوشش نہیں کی کبھی کافی کافی کے نعرے نہیں گئے سب کا رونا ہنس نہ سان جاتا سب کے بلکس ایک جیسے تھے نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی انویر تھا سب خوشہ ہوتے ہیں کسی کسی گھر میں بلک اینڈ وائپ ٹیلی ہوتا تھا اور سارے محلے کے بچے بھیوں جھاکر برامے دیکھتے تھے کاش پھر وہ دن لوٹ کے آئے ہیں